آج میرے پاس آیا ہوا ہے میرا ایک دوست کا فوٹو اس فوٹو کو پرفیٹ ایڈیٹ کرنے کے لئے مجھے چاہیے ایک پرفیٹ بیک گراؤنڈ اس کے بعد مجھے کرنا پڑے گا میرا موڈل کا جو ہے فوٹو مدب اس کا پی انجی پہ کنپٹ اس کے بعد مجھے چاہیے کچھ اسٹرک ایپ پی انجی جو بھی بولے وہ میرے کو چاہیے تو میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں آپ نے فوٹو روم ایبلیگیشن کو میں نے اوپن کیا کیا میں نے فوٹو کو سموت کیا دیکھ سکتے ہیں بی فور این آپٹر آپ یہاں پر تو اس کے بعد میں نے اسے وہاں سے سیپ کر لیا اس فوٹو کو جہاں سے سیپ کیا اور وہاں سے لے کے گیا میں ایریج بیجی پہ وہاں بہن پہ جا کے میں نے اس کا ایک بیانجی بنا لیا اس کے بعد میں گیا جا کے وہاں سے میں نے کچھ بیانجی جو وہ ہے سارے چیز ڈاؤن لوڈ کر لیا اور یہ سب میں نے اتنی زلدہ کیسے کر لیا اگر اس کے ویڈیو ڈیٹیل پہ جاننے چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن پہ لنک ہے ویڈیو کے وہاں پر جا کے آپ پورا واش کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں دیری نہ کرتے ہیں ہم ایڈیٹ کو سٹار کرتے ہیں لیس گو فر ایڈیٹ تو گائز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ہم آ چکے اپنے پکس آٹ موبائل پہ یہاں پر اور میں نے ہاں پر بیگراؤنڈ بھی اپن کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ بیگراؤنڈ کا لیونی پنج جو بھی اس کروں گا سب ملے گا ڈسکرپشن پہ وہاں پہ جاؤ پھٹک سے ڈاؤنڈڈ کرو اور ایڈیٹ کرو اپنی بھی پھولو سو چلتے ہیں ایڈیٹ کرتے ہیں آگے کی پرسس کو میں شروع کرتا ہوں یہاں سے آپ کو کرنا کیا ہے لائک کرنا ہے میرے کو کرنا کیا ہے ایڈیٹ کرنا ہے سو یہاں سے میں کرتا ہوں ایڈ فوٹو پہ کلک ایڈ فوٹو پہ کلک میں اس فوٹو پہ کلک ایڈ سو چلتے ہیں سو سیٹ پر دنگر میں اب کھو ٹنشن نہیں لینا ہے بیگ کا بھاگ بھا کٹا ہوا ہے پھر بھی ٹنشن کوئی نہیں کیونکہ ہاں پر ایڈ کرنے پہلے ایک اور پی این جی اس کا اس موک پی این جی اس کا لینے بھی ڈسکرپشن پہ جاکے کلک کر سکتے ہیں اس کو بھی میں کر دیتا ہوں ایڈ اور یہاں سے میں اس کو لگا دیتا ہوں اس کو میں کہا کروں گا ہاں پہ کھو ٹھوڑا شیل ہوا کروں گا ہمارے اس موکے بھی جیدہ اور وہاں سے ہمارے بیک کا جو کچھ کچھ کٹا ہوا ہے تو یہاں سے میں اس کو برا رکھتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کافی ریال لگایا ہے تھوڑا اور برا کر دیتے ہیں اور یہاں پر کافی حد تک ریالسٹک لوک آ رہی ہاں پہ تو ایک بار میں کر دیتا ہوں رائٹ تائج کرنے کے بعد پڑھر کرتا ہوں ایک اٹھ فوٹو کرنے کے بعد اس ورح اٹھ فوٹو کرنے کے بعد میں یہاں پر جو ہے آپ نے باڈی کو سیٹ کرنے والا ہوں تو میں سیمپل اس والے باڈی پہ کلک کرتا ہوں میں اس کا بھی لنک دیکھ دوں گا نیچے یہ باڈی کس کا امر کو پتا نہیں , جس کا بھی ہے بھائی برے مات ماننا بلئے چاہر برے مات مانی ہو سو میں کرتا ہوں فوٹو کو تھوڑا سا زوم اور اس بوڈی کو اس بوڈی سے میچ کروانے کی کوشش کریں گے اس کو کریں گے تھوڑا سا اوپاسٹی کو کر دیں گے کم اور یہاں سے تھوڑا سا سا روٹیٹ کرتے اور یہاں پر پرپیٹ اپنا بوڈی پر اس کو ہم میچ کروا دیتے ہیں سکس پیٹ جو بھی دیکھ رہا ہے یہاں پر اتنا کرنے کے بعد میں یہاں پر اس کو کر دیں گا ہے میں اپر اریش بالے آپسن پر ٹک کریں گے اس کے بعدpassen وہاں پر انورڈ کر دیں گے یہاں سے تھوڑا ضوئرہ کر لیتے ہیں اور یہاں سے کہہHome کیسپ کریں پر کل کے ایک تھوڑا ہم اس کو باپس بھی آ پر لائے سکتے ہیں اور میں اپر یہاں پر اریش بالے بٹن پر کلک کرتا ہوں تھوڑا یہاں CANADA مہاری اس کو کر دیکھا ہوں میں یہاں پہ یہ پیلی کرتا ہوں جو خماسیٹی ہے نا ہے ہاتھ دنس کو کم کرتا ہوں ختم کرتا ہوں لائٹ 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 لی ارےج کریں گا ہمیںہ سے کیونکہ یہاں سے بلکل ریل لگے فیک نہیں لگے لیکن میں لائٹ 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 لی ارےج کرنا میں اسٹارٹ کر رہا ہوں دیکھ سکتے آپ لوگ رہنے پر اس کو ہمارے آپ کی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی ہوریہ رجانت میں وہ ہمارا ریڈیو ہو چکے آپ یہاں پر ایسے کرتے ہیں ایسے اوپاسیٹی کو دھوڑا سا سیٹ کرتے ہیں یہاں پر دھوڑا سا یہاں پر میں کر دیتا ہوں 35 پرسن اپر اوپاسیٹی کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا سکس پیڑ بھی اچھا کچھ آیا ہر ہو چکا ہے پھر ایک بار رائٹ کرتے ہیں پھر ایڈ پھوٹو پہ جا کے فٹوز کو ایڈ کرتے ہیں آہ میں کچھ اس ٹیٹوز کو ایڈ کرنے والا ہوں سیمپل آپ ایسے جو بڑی پہ بانے ہوتے ہیں نا اس ٹیٹو کا آپ یوز کرنا کیونکہ کافی حد تک ریل لگیں گے کیونکہ وہ تو ریل بڑی پہ ہی بنے تھے پہلے سے تو کافی حد تک ریل لگیں گے سو میں اس بالی ٹیٹو کو میں یہاں پر لے کے راکھوں گا اپر اتنا کرنے کے بعد اس کا جو ہے ایریز پہ جائیں گے ایریز پہ جانے کے بعد یہاں پر انورٹ کر دیں گے ریسٹو کو بڑ Kanとہاں کل کریں گے ہارنیس کو برا بڑا دیں گے سائس کو بڑا دیں گے ہمارہ بڑا کر ریسٹو کریں گے اور اس کا جو ہے صوری اس کا جو ہے ہارنیس کو کم کر بھی تھوڑا تم تک کر کے ہم یہاں سے مستمدل کرتے رہنے آپ میں پہ یہاں پر ریسٹو ہو جانے کے بعد vocês پہ کل کرنا سیمپل جو رہی اور اچھا ریسٹو ہو جانے کے بعد اید آ معارم پہ بیدہ سے کل کر دیں اور اس کے بعد اوپاسٹی ہارٹنس کو کم کر کے سائز کو اپنی حساب سے رکھیں سائٹ سائٹ میں سے ایک دم لائٹ لائٹ لی ریز کرنا ہے ہم کو ایسے پرفیٹ میچ ہو جائے اپنی بڑی سے یہ ٹیٹو تو یہاں سے ہم اس کو تھوڑا 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 لائٹ 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 لی ریز کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم ڈنڈ کر دیں گے تھوڑا اس کا جو ہے اوپاسٹی ہم اس کو کر دیں گے انکریز آہ کچھ کر دوں گا میں 14% جتنا کھوڑے 1% کر دے گا میں اوپر اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا ٹیٹو بھی یہاں پر لگ چکا ہے اور کافی حد تک ایک دم صحیح بھی دیکھ رہا ہے ٹیٹو ایک دم ریلسٹک ٹیٹو لگ رہا ہے ایسا نہیں لگ رہا کہ ایڈٹ کیا گیا ہوا سمپل اس کو بھی کر دوں گا میں ڈنڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا فوٹو جو ہے کافی حد تک صحیح ہو چکا ہے اب ہم کو اس پر کلر گیڈنگ کرنے کا ہے اور کچھ نہیں کرنے کا بس لائٹ لگانا ہے میں اس کو لائٹ لگا لیتا ہوں اس کو میں ایک بریائٹ کرتا ہوں یہاں پر یہاں پر لیتا ہوں اور اس کو میں کر دوں گا بلینڈنگ مور ہو جا کے یہاں پر سکرین اور اپنا یہ لائٹ بھی لگ جائے گا کار کا اور یہاں پر اس کا جو ہے اوپا سیٹی ہم اس پر جائیں گے اوپا سیٹی کو کر دیں گے تھوڑا سا کم زیادہ لگا تھوڑا سا کم کر دیں گے اور سیم کو ہم کر لیں گے ڈپلی کے ڈسوار اور یہاں پر لے کے سیم دونوں طرف سے ہم لائٹ کو کر دیں گے یا اس کے بعد کر سکتے ہیں آپ ڈنڈ کوئی سو نہیں ہے اب ہمارا پر بان کے کمپلیٹ ہو چکا ہے بس اس پر تھوڑی بہت کلر گیڈنگ کرنی ہے اور سو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر کول پہ کل کرتے ہیں ایک جس پر کل کر کے تھوڑا سا لائٹ کو ایک جس کر لیتے ہیں براک میری اس کو تھوڑا سا میں انکریز کر لیتا ہوں جہاں سے بھی مجھے برایڈ نہیں چاہی ہو سوڑا انکریز کر لیتا ہوں اور سیڈوں کو جائے اس کو بھی میں تھوڑا انکریز کر دیتا ہوں اس کے بعد میں جاؤں گا erase پہ invert کر دوں گا یہاں سے restore پہ جا کے یہاں سے جو ہے face پہ تھوڑا سب برینش کو جو ہے میں یاد کر رہا ہوں تو اب بھی اس طریقہ سے کر سکتے ہیں یاد میں نے کر دیا برینش کو بھی تھوڑا سینٹیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پر کر دیتے ہیں write اب میں یہاں پر اس کو کیا کرتا ہوں کہ save کر دیتا ہوں یہاں سے یہاں پر میں open کر رہا ہوں اپنا light room کو آپ سب دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم کر لیں گے اپنا light room کو open کر لیں گے یہاں پر light room کو open کرنے کے بعد یہاں سے جائیں گے ہم plus پر انڈ اور جو بھی photo ابھی 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 ہم نے save کیا اس photo کے لئے کے آئیں گے آگے اور اس کو input کر دیا میں نے input کرنے کے بعد photo پر جائیں گے save photo پر جائیں گے آپ کو تھوڑا light بغیرہ ایکسسمنٹ کرنی ہوگی تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں تھوڑی اس کی جو ہے sorry اس کی جو ہے highlight میں اس کو تھوڑا کم کر دیتا ہوں اور shadow جو ہے اس کو تھوڑا increase کر دیتا ہوں wide جو ہے اس کو تھوڑا مائنس کی سائے رکھتا ہوں بلیک کو بھی تھوڑی مائنس کی سائے رکھ دیتا ہوں تو یہ تھی بیسک ایک بیسک ایجزمنٹ اور ہم جاتے ہیں اب تھوڑا کلاسکل پہ تو کلر پہ جاتے ہیں اس کے بعد جاتے مکس پہ مکس پہ جانے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے اس بلیو کلر جو ہے اس کو ٹیلڈ پہ کر دیتے تھوڑا سا ٹیلڈ کر دیں گے اور تھوڑا زیادہ ہی کر دیتے ہی اتنا اتنا جتنا کرتے تھے سیسوریشن ان کا انکیز کر دیں گے ٹیلڈ والا جو کلر ہے اس کا جا کے سیسوریشن کام کر دیں گے کم اور اس کا جو ہے جنہی لینج اس کو بھی کر دیں گے کم کیونکہ یہ پہ ایک دم جیادہ ہی ٹیلڈ ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پر جو بڑی والا جو ہے نا اورینج والا اس پہ جائیں گے اس کا سیسوریشن کو کریں گے تھوڑا سال کا سا کم اور ہی کروڑا سال کا سا جاتا ہے کیونکہ تھوڑا برینکس ہمارا وہاں پر ایڈ ہو جائے اور جو ہے پپر پپر بڑی بھی ایفیر جیادہ کر رہا ہے تو اس کا سیسوریشن کو کم کر دیتے ہیں لومینج کو کر دیں گے ایک دم سے انکریز اور پینٹا بھی ہم لومینجن کو انکریز کریں گے ہاں باقی یہاں پر دیکھیں تو ٹھیک ٹھیک لگ رہا ہے میرے کو ریٹ کا جو ایڈ ہو رہا ہے تو یہاں پر صحیح دیکھ رہا ہے ہمارا تھوڑا مجھے سکائی پہ اور ٹیل چاہیے تو میں اس کو تھوڑا یوں جو ہی اس کو تھوڑا سا مائنس رکھوں گا اور ہاں پر ڈنٹ کر دیتے ہیں ہمیں آپ اس کے بعد بائی بریشن جو ہے اس کو تھوڑی سی انکریز کر دیں گے کیونکہ بائی بریشن کو انکریز کرنے سے ہوگا کیا ہمارا شریف جو بھی کلر فکا ہے تو اس کا جو ہے یہاں پر سیاچریٹسن اس کا انکریز کر دے گئے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا کلر ایڈسمنٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں یہاں پر ایڈ پیٹ پہ بیکنیٹ کو یاد کریں گے تھوڑا سا جیادا نہیں اور ڈی ایس کو تھوڑا انکریز کر دیں گے 4% کیلیٹی کو بھی تھوڑا انکریز کر دیں گے 6% اس کے بعد جائیں گے ڈیٹیل ساٹنیس کو یہاں پر انکریز کر دیں گے تھوڑا بہت اور اس کے بعد تھوڑا میں کم رکھتا ہوں اس کے بعد یہاں پر جائیں گے ماسکنگ ماسکنگ کو کر دیں گے پورا 98% اس کے بعد یہاں پر سوری روٹیٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر نویس ریڈیوشن جو ہے اس کو بھی تھوڑا انکریز کر دیتے ہیں اور کلر نویس ریڈیوشن جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا انکریز کر دیتے ہیں یہاں پر آپ کو بیفور این آفٹر بھی دکھاتا ہوں میں بیفور این آفٹر کلر کتنا صحیح ہو چکا ہے ہمارا پھوٹا کا کلر جو تھا وہ ایک دم پرفیٹ لگ رہا ہے یہاں پر کیا کریں گے ایک بار ہم یہاں سے بھی اس کو کر دیں گے سیف ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے گائز یہاں پر بھی ہم نے کر دیا سیف اس کے بعد یہاں پر بیڈیو ایک دم لمبی ہو چکی ہے گائز آدھا پورسس کو جو ہے میں فاس فرورڈ کر کے دکھانے والا ہوں اس کے بعد میں نے کر دیا اس سنیپ سیٹ کو اوپن ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے اس لئے میں اس کو فاس فرورڈ کر کے کر رہا ہوں اس کو ڈیٹیل میں سکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر دیجئے میرے دیکھو دیکھو یہاں پر بن کے تیار ہو چکا ہے لیکن شارپنیس کچھ زیادہ لگ رہا ہے میرے کو کوئی بات نہیں اگلی بار کم کریں گے تھوڑا تو دیکھ سکتے آپ فوٹو کو بی فور این آفٹر ایف تھا بی فور والا فوٹو اپنا اور یہ ہے آفٹر والا فوٹو تو کیسا لگا آپ کو کیا کرنا ہے کیسا لگا آپ کو کیا کرنا ہے کی کمنٹ کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے کو لائک کرنے سے ہمارا موٹیوشن بڑھے گا تو تو آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو چینل پہ نہ ہے تو سسکرائب کرنا ہے اور 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 گائچ آپ کو بھی اس ٹائپ کی ایڈیٹ کروان یہ تو آپ کو بھی فوٹو بیشنا ہے ہم کو ہمارا جی میل ایکاؤنٹ کا لنک ہے نیچے ڈسکریپسن پہ وہاں پہ جا کے آپ کو بھی فوٹو میرے کو سینٹ کرنا ہے اور میں آپ کو ایڈیٹ کر کے سینٹ کر دوں گا صرف آپ کو سسکرائب کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے سو ایسے نیکس کسی ویڈیو پہ ملتے ہیں تب تب کے لیے بابائی love you all